موسیقی جی سلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے آزربائیجان کے بارے میں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا آزربائیجان کا تعرف کرواؤں گا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے تمام ویزاس کے بارے میں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کریں بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا اس چینل پہ نئے ہیں پلیز میلے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو ویری مچ تو آزربائیجان کا تعرف چھوٹا سا یہ ہے کہ کیپیٹل اس کا باکو ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے سپیشلی باکو جو اس کی کرنسی ہے وہ منٹ ہے اگر وہ پاکستانی کرنسی کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو ایک منٹ جو ہے وان سکسٹی فور روپیز کا ہے پاکستانی روپیز کا تو بہت خوبصورت کنٹری ہے جب بھی ٹائم ملے اگر فور کر سکتے ہو اپنی فیملی کو وہاں پہ ویزٹ کروائیں بہت آپ مزہ کریں گے وہاں پہ اچھا اس کے ویزاز جو ہیں چار قسم کے ویزاز جو ہیں پاکستانی انڈینز اور دوسرے نون ایو کو نیشنل کو دیئے جاتے ہیں لیکن اس میں بنگلہ دیش نہیں ہے بنگلہ دیش کا ویزا اس وقت انہوں نے بند کیا ہوا ہے شاید فیوچر میں یا جلد یا بدیر کھول لیں اینیوے ویزٹ ویزا ہے سٹوڈن ویزا ہے بزنس ویزا ہے اور ورک پرمٹ ہے اچھا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ورک پرمٹ کے بارے میں اگر آپ پاکستانی ہو اور پاکستان میں ہی ہو یا انڈین ہو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ چلے جائیں ورک پرمٹ کسی ایجنٹ سے بائے نہیں کریں اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پے آپ کو بہت کم ملے گی اگر آپ کو جوب ویزا مل بھی جائے ورک پرمٹ اس کی بہت کم آپ کو پے ملے گی تو بہتر میرے حساب سے آپ دوسرے ٹائپ پہ جو جائیں ویزا کے جو ہے ویزٹ ویزا ویزٹ ویزے کے لیے آپ کو انویٹیشن چاہیے اگر آپ کسی کو وہاں پہ آزربائی جانی ہے آزربائی جان میں کسی کو جانتے ہیں تو آپ اس سے انویٹیشن لے لیں ویزٹ ویزے کی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی قباحت ہے میرے بہت پیارے دوست ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں انویٹیشن لینے کے لیے آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیئے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کا نمبر دے دوں یا آپ مجھے بتائیں میں ان سے بات کر کے آپ کو انویٹیشن لے کے دے سکتا ہوں میں کوشش کروں گا اچھا ویزٹ ویزے پہ جائیے اور جا کے خود تیس دن کا ویزا ہوگا خود جا کے آپ اپنی جوب تلاش کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پی جو ہے پاکستانی سوالاک سے اوپر بھی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے اگر ہیلپنگ ہیلپر ہو تو تقریباً ایک لاکھ تک آپ کو مل سکتی ہے تو میرا یہ سوڈیسٹن ہے کہ آپ ویزٹ پہ جائیے اور ویزٹ پہ جا کے اپنے لئے خود جوب ڈھونڈ گئے اچھا دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے سٹیوڈنٹ ویزا میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فانگلیشن کورسز کی یا لینگویج کورسز کی اس میں آپ جائیے ایک سال وہاں پہ سٹیڈی کیجئے اور پارٹ ٹائم آپ جوب کر سکتے ہو ڈلیوری کی ایزیلی مل جاتی ہے ایک تو آپ اس کنٹری کو اچھی طرح دیکھ لوگے تھوڑی زبان بھی سیکھ لوگے اور آپ بہتر وہاں پہ جا کے آپ جوب ڈھون سکتے ہو تو دوسرا سٹیوڈنٹ ویزا ہے تھرڈ ویزا جو ہے وہ ہے بزنس ویزا اگر کوئی لوگ وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی فلی ہیلپ کر سکتا ہوں وہاں پہ کامپنی کھولنی ہے ٹی آر سی تک آپ کی میں ہیلپ آؤٹ کر دوں گا ورک پرمٹ پاکستان سے یا انڈیا سے لینے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی کامپنی ریجسٹر کریں کامپنی اوپن کریں کامپنی اوپن کریں آپ کو ٹی آر سی بھی مل جائے گا پلس آپ وہاں پہ رینٹ پہ کار لے کے آپ اپنا بڑا اچھا گزارہ وہاں پہ کر سکتے ہو باقو تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اگر آپ اس کے دوسرے سیٹیز جو ہیں اس کے قریب وہ کمپیرٹیولی وہ چیپ ہیں باقو سے باقو بہت ایکسپینسیو ہے کیونکہ ٹورس اٹریکشن ہے وہاں پہ ٹورس بہت زیادہ جاتے ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہے تو یہ تھے تین چار میں نے آپ کو ٹائٹ بتا دیئے اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو آدھر بائی جان کے لیے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باقس میں بتائیے یا میرا وارس اپ نمبر جن کے پاس ہے مجھے آپ وارس اپ کیجئے تو میں آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو میری پسند آئی یہاں تک تو ایک لائک بنتا ہے پلیز تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا گوڈ لوک